بلیوں کی خرید و فروخ کا حکم عثمان ساہیوال سے پوچھتے ہیں ہم گھروں میں جو بلیاں وغیرہ پالتے ہیں کیا بلیوں کی خرید و فروخ جائز ہے بھائی آپ نے کہا بلیاں وغیرہ پالتے ہیں تو وغیرہ سے کیا شیر چیتے مراد ہیں آپ کے بلیاں تو بلیاں ہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ وغیرہ کے بارے میں آپ پوچھیں اور کیا پالتے ہیں کتے و کتنیاں بلیوں کے ساتھ وغیرہ میں شامل کر لے تو بہرحال بلیاں اگر پالتے ہیں تو وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حریرہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں حریرہ بلی کا بچہ یا چھوٹی بلی یا پیاری سی بلی کو کہتے ہیں تو عربی میں ابو والے کو بھی کہتے ہیں ابو حریرہ بلیوں والے تو وہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی آستینیں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ وہ بلی کا بچہ اس میں گز جائے کرتا تھا تو حضرت ابو حریرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلیاں پالتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی ممانات بھی نہیں ہے بہرحال بلی پالنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے سوفوئر کے پائی ریٹڈ اور کریکٹ ورجن کا استعمال کالجز میں ریسرچ کے لیے بعض سوفوئر کی شدید ضرورت پڑتی ہے جن کی قیمت بازار میں ہزاروں یا لاکھوں میں ہوتی ہے ایسے موقع پر لوگ سوفوئر کا پائی ریٹڈ ورجن کریکٹ ورجن استعمال کرتے ہیں یا کریکٹ ورجن استعمال کرتے ہیں کیا ان کا استعمال جائز ہے یہ نہیں محمد نصار ممبئی سے بھئی جہاں تک مجھے معلومات ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو تو یہ سوفوئر کے جو مالکان ہیں وہ بغیر لیسنس والے سوفوئر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے لیکن جو عام طور پر لوگ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جو سوفوئر کے جو اصل مالکان ہیں جو کمپنی ہیں اس کی اصل مالکان ہیں وہ اس معاملے میں تساموں سے کام لیتے ہیں چشم پوچی سے کام لیتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرنے دیتے ہیں یعنی دلالتاً اجازت ہے دلالتاً کا مطلب وہ اس کی ہماری معلومات کے مطابق پھر کوئی استعمال کر رہے ہیں تو چھابیں مارتے ہوں تو پھر تو غلط ہے لیکن عملی طور پر مجھے ہمیں ایسا نظر نہیں آتا استعمال ہو رہے کسرس سے تو جب تک ان کی طرف سے بعض دفعہ اجازت سراحتاً نہیں دی جاتی اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اجازت ہے وہ ذرا اس میں چشم پوچی سے کام لیا جاتا ہے کہ اگنور کیا جاتا ہے چلنے دو یار پبلک استعمال کر رہی ہے تو کرنے دو ہمیں جو پروفٹ چاہیے وہ کمپنیوں سے مل جاتا ہے تو اگر اسی قسم کا معاملہ ہے جیسے کہ مجھے جہاں تک معلوم آتا ہے اسی قسم کا ہے تو ٹھیک ہے کرتے رہے استعمال اور اگر ایسا نہیں ہے ان کی طرف سے بہت سختی ہے اور وہ فوراں پکڑ لیتے ہیں اور قانون کی قانونی گرف ملیتے ہیں جو کہ میرے خیال ہے نہیں کرتے وہ لیکن اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر استعمال صحیح نہیں ہے کیا شہر مہر دینے کے بعد واپس لے سکتا ہے کیا حق مہر بیوی کو قبضہ دینے کے بعد شہر اسے کسی ضرورت کی وجہ سے دوبارہ ادھار کے طور پر لے سکتا ہے خواب بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو نیز طلاق کے بعد وہ حق مہر بیوی کی ملکیت ہوگا یا شہر کی سلمان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں بھائی مہر بیوی کا حق ہے اور اس کی بڑی تعقید ہے مہر کی یعنی نکاح کے وقت مہر رکھنے کی بڑی تعقید ہے لیکن جہاں بھی مہر کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے قرآن نے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے اگر بیوی ماف کر دے پورا مہر ماف کر دے یا آدھا مہر ماف کر دے یا کچھ حصہ ماف کر دے تو رج کے کھاؤ تو اللہ تعالی نے میاں بیوی کا جو معاملہ رکھا ہے تعلق رکھا ہے وہ صرف لگے بندے حساب و کتاب پہ نہیں ہیں آپ بیگم کو پورا مہر دیں اور اگر وہ ماف کرنا چاہے دل کی خوشی سے تو پورا مہر ماف کر دے آدھا ماف کر دے وندھرڈ ماف کر دے یا وہ وہی مہر آپ کو بطور قرض کے دے دے یا گفٹ کر دے حبہ میں دے دے وہ بیگم کی مرضی ہے آپ کے اپنی بیگم سے کتنے اچھے تعلقات ہیں یہ آپ مجھ سے زیادہ اچھے جانتے ہوں گے لیکن اس کی مرضی کے بغیر نہ ادھار لے سکتے ہیں کہ زبردستی آپ نے ڈراؤ سے گھس کے اس کا سونا نکالا اور بیش کے ادھار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو کسی کی ملکیت اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کی جا سکتی اس کی مرضی سے استعمال کی جا سکتی ہے اور مرضی میں دل کی خوشی ہونی چاہیے بیوی اگر مہر ماف کر دے چاہے پہلی رات کو ماف کر دے اسے پورا پورا حق ہے بعض دفعہ عورت اس لئے بھی ماف کرتی ہے کہ شوہر کا دل بڑا ہو جائے گا اور وہ بیوی سے محبت کرے گا تو شوہر کو چاہیے کہ پھر وہ دل بڑا رکھے اور بیگم سے محبت کرے اگر وہ اس جذبے سے اس نے ماف کیا ہے لیکن یہ عورت کو حق ہے اسی وجہ سے قرآن نے کہا دل کی خوشی سے اگر ماف کر دے تو دل کی خوشی کا اللہ نے اس لئے ذکر کیا کہ عورت چونکہ مرض کے تابع ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے سسرال سے دریوی سہمیوی ہوتی ہے نئی زندگی کا آغاز ہے تو بعض دفعہ وہ ماف کرتی ہے ڈر کے کہ میں نے ماف نہ کیا تو میں لالچی کہلاؤں گی تو ایسی صورت میں ماف نہیں ہوگا اس لئے اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اتمنان ہو کہ تمہاری بیگم نے تمہاری پرسنیلیٹی سے متاثر ہو کر اور تمہاری محبت میں دیوانہ ہو کر اس نے محر ماف کر دیا ہے تمہیں اتمنان ہو کہ تم اتنے اچھے ہو کہ تمہاری بیوی کو تم سے اتنی محبت ہے اور واقعی دل کی خوشی سے ماف کر رہی ہے تو پھر اللہ نے کہا رج کے کھاؤ پھر کنوہ ہنیم مریہ کیسے عجیب الفاظ ہیں یہ نہیں کہا فرمایا کھاؤ رج کے کھاؤ بیگم کا مال ہے تمہاری لئے حلال کر رہی ہے تو کھالو بھئی اس اس مال کو جنیت صاحب حیدر آباد انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نظر لگ جانے کے ڈر سے کوئی آدمی اپنی پروپرٹی یا مالی معاملات کو چھپا سکتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے البتہ نظر لگنے کے خوف سے آپ اپنی پروپرٹی اگر چھپاتے ہیں دیکھیں نظر لگنے کا خطرہ اس کو ہوتا ہے جو ایک دم غریب تھا یعنی غریب تھا ایک دم اس کے پاس اچانک ایسا پیسہ آ گیا جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی تو ایسے آدمی کو چاہیئے احتیاط سے کام لیں آہستہ آہستہ پتائے جیسے میں نے ایک بیان میں ذکر کیا کہ آپ انتہائی غریب تھے تو ایک دم سے آپ سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آ گئے تو نظر لگنے کا خطرہ ہے تو اس میں بہتر ہی ہے کہ پہلے سائیکل سے آپ پرانی سی کوئی پھٹیچر سی موٹر سائیکل لیں دس پندرہ دن وہ چلائیں جب لوگ اس کے آدھی ہو جائیں تو پھر آپ تھوڑی اچھی بائیک پہ آ جائیں پھر تھوڑا رکشے پہ آ جائیں پھر رکشے سے تھوڑا سا ایک پرانی ایف ایکس لے لیں دھکا اسٹارٹو اس کے بعد پھر آہستہ 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 لوگ یعنی آدھی ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کے بھئی یہ یعنی ایک دم اچھمبے کی بات نہیں ہوگی تو پھر ہوتے 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 آپ کرولا پہ آئیں پھر لینڈ کروزر پہ آئیں پھر اس کے بعد آپ کا اپنا جہاز ہو آپ خود پائلٹ بن کے اس جہاز کو اڑائیں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی یہ اتنے سارے جو جہازوں میں پائلٹ روڈ رینڈ کو تھوڑی نظر لگتی ہے تو اس لیے کہ ڈیریکٹ سیکل سے یہ آسمان پہ نہیں پہنچے ہوتے تو نظر لگنے کا خطرہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ ایک بالکل اچھمبے کی بات ہو جائے تو آہستہ آہستہ کر کے اگر ہوگا تو نہیں ہو انشاءاللہ نظر لگے گی اور دوسرا نظر سے بچنے کے جو دوسرے احتمام ہیں وہ بھی کیا جائیں نظر نہیں لگے گی اس معاملے میں زیادہ وہمی بننا ٹھیک نہیں ہے اب کب تک چھپاتے رہیں گے ساری زندگی غریبوں کی طرح گھومتے رہیں گے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو دولت دی ہو تو اس کے لباس و پوشاک سے وہ دولت نظر آنی چاہیے اللہ نے جب آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے پیسے والوں کا ہوتا ہے کیونکہ یہ نعمت کی ناشکری ہے کہ پیسہ دیا اور آپ غریبوں کی طرح رہنے صرف اس لیے کہ نظر نہ لگ جائے لینڈ کروزر کے پیسے آپ کے پاس آپ پھٹ پٹی لے کے گھوم رہے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے تو نظر لگ کے یہی ہوگا نا لینڈ کروزر میں گھوم کے نظر لگے گی تو پھٹ پٹی پہ آ جائیں گے آپ تو ابھی سے ہی پھٹ پٹی پہ گھوم رہے ہیں بھی تو نظر لگی نہیں ہے تو کیا فائدہ تو اس لیے اس میں نارمل رہنا چاہیے ہاں ایک دم سے اپنی کسی نعمت کو بیان کرنا اور اچھالنا یہ بہرحال غلط ہے بلکہ اس میں علماء کہتے ہیں اپنی نظر بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے انسان کو تو آہستہ 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 نارمل لائف میں آئیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں لگے گا آپ کو جھوٹ بولنا جائز نہیں اور ہاں اس سے اہم بات یہ ہے کہ حاسدوں کو ویسے بھی اپنی دولت نہیں بتانی چاہیے جو جیلیسی ہوتے ہیں وہ پھر نقصان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں سورہ فلق میں ہے نا اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کی جو حسد کرنے والے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں تو وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں تو حاسدین کے سامنے اپنی نعمت کو بہت زیادہ کھلے ڈلے انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے میڈیکل اسٹوڈنٹس کا خاتون مریضوں کا ٹریٹمنٹ ٹرنا میں شیخ زید میڈیکل کالج رہیم یار خان میں زیر تعلیم ہوں یہاں ہمیں وارڈ میں فی میل پیشنٹس کا بھی معاینہ کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیا انہیں ہاتھ لگانا درست ہوگا یا نہیں عاصف قبال صاحب صاحبال سے پوچھتے ہیں دیکھئے یہ ہمارے ملک میں بہت بڑی بہجائی ہے کہ فی میل میل کا علاج کر رہے ہیں میل فی میل کا علاج کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس کو خلاف آواز اٹھانی چاہیے لیکن ظاہر ہے جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے تو آپ کوشش کریں اپنے آپ کو فی میل پیشنٹ سے بچانے کی اور فی میل پیشنٹ یہ نہیں کہ اس کو ایسی ترپتہ چھوڑنے بیماری میں بلکہ اس کے لیے کسی فی میل ہی کا انتظام کریں یہ آپ کے بس میں اگر نہیں ہیں تو پھر ہاتھوں میں کوئی گلوز وغیرہ پہن کے یعنی علاج کریں تاکہ آپ کا ہاتھ نامحرم کے باڈی سے ٹچ نہ ہو جو لبرل لوگ ہیں ان کو یہ باتیں فضول لگتی ہیں وہ کہتی ہیں دل صاف ہونا چاہیے تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر دل صاف نہ بھی ہو تو کیا ہو گیا یعنی آپ اتنے نیک بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ دل صاف ہو تو کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر دل بھی صاف نہیں ہے تو بھی کون سا کچھ ہو جائے گا یعنی اگر آپ کو نامحرم کو اس کا علاج کرتے ہوئے اس کی باڈی سے آپ کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے اور آپ کے ذہن میں گندے خیالات آ رہے ہیں تو بھی کیا ہو جائے گا تو ظاہر ہے غیرت کے خلاف ہے اخلاقیات کے خلاف ہے تو صرف اخلاقیات کے خلاف یہ نہیں ہے کہ گندے خیالات آ رہے ہیں کہ مرد کا ہاتھ کسی نامحرم عورت کے ٹچ ہونا یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے یہ بھی غیرت کے خلاف ہے تو یا تو پوری غیرت کو والی زندگی اختیار کریں یا بالکل ہی غیرت لس ہو جائیں تو آگے بھی سوچیں پھر آگے بھی کچھ ہو گیا تو کیا ہو گیا میرے پاس بہت ساری کالز آ چکی ہیں ڈاکٹروں کے حوالوں سے سب ڈاکٹر خراب نہیں ہوتے ظاہر ہے ڈاکٹروں میں اچھائی کا ریشو زیادہ ہی ہے لیکن کچھ خراب بھی ہو جاتے ہیں خواتین پریشان ہوتی ہیں اپنے شہروں سے کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور فی میل پیشنٹس کا علاج کرتے کرتے وہ فی میل کو میل بھیجنا انہوں نے شروع کر دی اب بغایدہ بہت ہی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ہسپتالوں کا نظام گندہ ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے جب تک اصلاح نہیں ہوتی تو آپ حد تل امکان کوشش کریں بچنے کی نئی تو ہاتھوں میں گلفز وغیرہ پہن کے پھر آپ علاج کریں ان کا صف مکمل کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا محمد حمزہ اٹک پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنتیں پڑھ رہا ہو تو کیا صف مکمل کرنے کے لیے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں بھائی گزر سکتے ہیں اس لئے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بھی نجائز ہے لیکن وہ گزرنا جو نماز ہی کی اصلاح کے لیے وہ جائز ہے کیونکہ صفیں جب خالی ہوتی ہیں تو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرنا پڑے لیکن اگر صف کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر نمازی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں صف کو مکمل کرنے کی تاقید زیادہ ہے بھول جانے کے ڈر سے قرآن ہی یاد نہ کرنا آفتاب عالم انساری انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ مجھے قرآن یاد کرنے کا بہت شوق ہے اور آسانی سے ایک صفحہ بھی ایک گھنٹے میں یاد ہو جاتا ہے لیکن پھر بھولنے کا بھی خوف رہتا ہے اس لیے یاد نہیں کرتا ہوں اس بارے میں کچھ نصیت فرما دیں بہت اچھا سوال ہے بھائی آج کل بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھولنے کے خطرے سے یاد ہی نہیں کرتے تو یہ بالکل سوچ غلط ہے حدیث میں جو وعید آئی ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس پر بڑی شدید وعید ہے علماء کے راجح قول کے مطابق یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو دیکھ کے بھی پڑھنا نہ جانتا ہو یعنی اس نے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا اور پھر بعد میں دیکھ کے پڑھنا بھی بھول گیا آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ یعنی اتنا کوئی بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے بھائی جب ایک دفعہ انسان تحریر سیکھتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے سیکھ جاتا ہے تحریر پڑھنا تو دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ امکان تھا اس زمانے میں خط بہت مشکل سے لکھے جاتے تھے اتنی کتابیں نہیں تھیں آج تو پریکٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو دیکھ کے پڑھنا سیکھتا ہے وہ پھر سیکھی جاتا ہے اسے بار بار تحریر پڑھنے کو ملتی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا آج ایک تحریر کسی نے دیکھی ہو سکتا ہے کئی مہینے تک دیکھی نہ ہو تو وہاں امکان تھا کہ کسی نے قرآن دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہو یا حفظ کیا ہو زبانی اور وہ پھر اتنا بھول جائے کہ دیکھی ہوئی تحریر بھی نہ پڑھ سکے ممکن تھا علماء کے راجع قول کے مطابق اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکیں اس لیے بلکل قرآن کو چھوڑ دینا دیکھیں جب قرآن آپ یاد کرتے ہیں پھر اگر بھول بھی جائیں تو بھی آپ کو دو فائدیتیں ہوتے ہیں قرآن سے مناسبت اور ایک پڑھنا آسان یاد کی ہوئی صورت اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو دیکھ کے پڑھیں گے تو بڑی رفتار سے پڑھ سکتے آپ آسانی ہوگی آپ کو آیتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گے اسی وجہ سے حافظ لوگ جن کو کچھا بھی حفظ ہوتا ہے پورا حفظ نہ بھی ہو وہ بھی دیکھیں یعنی قرآن دیکھ کے بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں تو آپ پڑھیں کوشش کریں یاد رکھیں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں لیکن اس خوف سے کہ ایک بھول گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ بھول گئے تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں اور پھر یاد دوبارہ کوشش کر لیے گا یاد کرنے کی تو اس وجہ سے قرآن یاد کرنا ہی چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر کالج میں بدنظری کا غالب گمان ہو محمد نعیم ہندوستان سے پوچھتے ہیں میں نے آپ کے بیانات سن کر وہ طریقے اپنی زندگی میں لائے ہیں جس سے بدنظری سے بچ جاتا ہوں مگر میں کالج میں رہتے ہوئے جب ٹیچر پڑھاتی ہیں مگر جب کالج میں رہتے ہوئے جب ٹیچر پڑھاتی ہیں تو مجھ سے بدنظری سے نہیں بچا جاتا ایک سال میں نے بہت مشکل سے گزارا ہے اب کیا میں پڑھائی چھوڑ دوں اور دکان پر وقت دوں یا پھر میں کیا کروں بھائی محمد نعیم ہندوستان سے اگر اس بیس پر ہم لوگوں کو پڑھائیاں چھوڑنے کے کہیں تو سارے مسلمان پڑھائیاں چھوڑ کے پکوڑے بیچیں گے پھر وہ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر فیمل ٹیچر پڑھا رہی ہے مجبوری ہے آپ کی پڑھنا تو فیمل کو تو چاہیے کہ وہ فیمل کو پڑھائے لیکن اگر وہ پڑھا رہی ہے تو آپ کے پاس پھر پڑھائی کا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ حتیل امکان نظر کی حفاظت کریں اور اگر ٹیچر پر نظر پڑھ بھی جاتی ہے کیونکہ پوری کلاس میں مونیچے کر کے بیٹھنا یہ بھی ممکن نہیں ہے تو نظر پڑھ بھی جاتی ہے تو دل کو کم از کم برے خیالات سے محفوظ رکھیں اس ٹیچر کو آپ اپنی والدہ کی جگہ سمجھیں یا بہن کی جگہ سمجھیں یا انٹی سمجھیں آپ ان کو اور کبھی کبار ان سے محبت میں انٹی ان کو کہہ بھی دیا کریں اب رییکشن جو ہوگا وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن ایک مقدس رشتے کی نیت سے آپ ان کی طرف نظر ڈالیں اور دل میں کوشش کریں دل بھی انسان کا بلکل بے قابو نہیں ہوتا اگر انسان دل میں حیاء پیدا کرے اور ٹیچر کو ایک عظمت کی نظر سے دیکھے تو وہ کر سکتا ہے مجبوری کے حکام اور ہوتے ہیں میں نے بتایا عام حکم تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اب مجبوری ہے اسی طرح میں ان لوگوں میں کیا جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اب ظاہر ہے جو لوگ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کسٹمر میں لیڈیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں خریداری کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں ہم اگر نیچے نظر نیچی رکھیں وہ تو کچھ بھی چوری کر کے لے جائیں گی تو ایسے موقع پر ظاہر ہے خاتون کو دیکھ سکتے ہیں نظر نیت آپ کی بری نہیں ہونی چاہیے نیت آپ کی اس کو صاف رکھیں آپ اپنے دل کو ایسا ٹھرکی بننا کہ جس عورت پر بھی نظر ڈالو بری نیچ سے ڈالو یہ تو ویسے بھی غیر اخلاقی حرکت ہے عورت کا صرف ایک ہی تو پہلو نہیں ہے کہ وہ مرد کی حوث پوری کرتی ہے عورت کے اور بہت سارے معاشرے میں پہلو ہیں فیلال وہ آپ کی ٹیچر ہیں اس پہلو سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں پھر بھی اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو حتیل امکان قابو کرنے کی کوشش کریں آپ تو اگر آپ چاہیں گے اپنے اوپر قابو رکھنا اور اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا